یہاں پر کیا بنایا ہے یہ دیکھو کتنا باری ہے ابھی ہم جائیں گے اس ٹام کے پاس دیکھو گائز یہ کتنا اولڈ ہے مجھے پورا نہیں پتا ہے کیونکہ اس کو ایسا بنایا ہے یہ دیکھو ہم پر زین العابدین بڑشاہ کی والدادہ فن ہے جن جیروان کر ہے یہ دیکھو یہاں پر یہ دیکھو سو اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می نیو بلاغ ایہو باپس اچھے سنگے اور ٹھیک ہوں گے تو گائز آج ہے سنڈے ابھی ٹائم آ رہا ہے ٹین فورٹی سیون آج ہم جائیں گے میرے ستائے گا زیان آج ہم جائیں گے زین العابدین وہ ادھر گریویارڈ ہے مجھے اس کا پورا پاتا نہیں ہے ادھر وہ بڑے بڑے ٹوم بنا کر ہے وہ چھے سو پانچ سال پرانا ہے آج دکھاتے آپ کو بھی دیکھتے آپ کیا کچھ رہتے ہیں تو چلو چلتے لیٹس گو موسیقی یہاں سے ہوتا ہے مارکٹ سٹارٹ یہاں سے آپ کو ہر کوئی چیز ملے گا یہاں پر کیرم ویرم بیجتے ہیں اور بیجتے ہیں یہاں پر کرکٹ کا سامور یہ دیکھو فوٹبالز فوٹبالز بیجتے ہیں تابلا بابلا گٹار بٹار سب کچھ جو کچھ آپ کو لانا ہوگا وہ بیجتے ہیں یہ دیکھو جوال بیٹ بھی بیجتے ہیں اور بیٹس بھی یہاں پر ہے یہ جوتوں کا شاپ ابھی ہم پہنچ گئے زینہ قدل یہ ہے زینہ قدل یہاں سے ہے یہ جہلیم یہ چکرو وہاں ہمیں جانا ہے یہ جو یہ آپ یہ جو یہ آپ بڑے بڑے ٹوم دیکھ رہے ہو وہ ہی ہمیں جانا ہے یہاں سے دیکھو جہلیم یہاں پر کتنا تیز پانی ہوتا رہا ہے یہ ہے زینہ قدل یہاں پر دوسرا بیج بھی بان رہا تھا یہ دیکھو بیسز ان کی لیکن اب نہیں بنایا ہے شاید یہ کامیاب نہیں رہا ہوگا دیکھو پانی نے اس کا حال کیا کیا ہے یہاں سے سارا شادی کا سامان بیجتے ہیں میں نے اس پر بھی بلاگ بنایا ہے یہ دیکھو یہاں پر بیجتے ہیں شادی کا سامان یہاں پر شاپس بھی اٹھائی ہیں انہوں نے یہاں پر شاپس بھی تھے دیکھو یہاں پر اٹھائی ہیں انہوں نے یہاں پر دیکھو یہاں پر دیکھو یہاں پر ابھی شاپس ابھی یہاں پر باندھے کیونکہ سنڈے اسی لئے یہ دیکھو یہاں سے پرانے گھر ہو 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 تو جی کیس پہنچ گئے ہیں یہاں سے ہمیں اندر جانا ہے یہ دیکھو یہ سارا پتھر کا بنائے دیکھو گائز یہاں پر کیا بنایا ہے یہ دیکھو یہاں سے اور یہاں سے دیکھو اب جاتے ہیں اندر یہ دیکھو آپ پڑھو ٹوم آف زین العابدین مدر بڑھ شاہ یہ ٹوم زین العابدین کی والدہ کا ہے یہ دیکھو یہاں پر پڑھو یہ دیکھو اوریک یہ دیکھو یہاں پر اوریک دیکھا گائز یہ زین العابدین بڑھ شاہ کی والدہ کا مقبر ہے دیکھو یہ سارا یہاں پر گریبیارڈ ہے یہ سارا گریبیارڈ ہے یہ اس کو بولتے ہیں مقبر اس میں بولتے ہیں اس کو گریبیارڈ اور دن میں بولتے ہیں مقبر مقبرا یہ چک یہ دیکھو گائز یہاں پر یہ چلو ابھی ہم جائیں گے اس ٹام کے پاس دیکھو گائز یہ کتنا اورڈا ہے میں نے سنا ہے مجھے نہیں پورا پتہ ہے مگر میں نے سنا ہے یہ 605 سال پرانا ہے دیکھو یہ برکس چاک کرو اس کو کون سی لگا کرے یہ بہت پرانی برکس ہے یہ دیکھو اوپر کنے بڑے بڑے ٹاؤنب ہیں یہاں سے دیکھو یہ دیکھو یہاں سے پتھر گائز ہائی ہائی شٹ گائز گائز میں نے سوچا تھا میں اندر جاؤں گا یہاں لیکن وہاں پر تالا ہے یہ دیکھو یہاں پر تالا لگایا ہے دیکھو گائز پرانی زمانے میں کیسے یہ ہوتے تھے ہینڈل کیسے یہ کتنا باری ہے یہ دیکھو یہ کیسا یہ سٹیل کا نہیں لگا کر رہے نہ یہ میٹل کا لگا کر رہے یہ بھی یہ دیکھو گائز یہاں سے دیکھو یہاں سے کیا رہ بنایا ہے یہاں سے آپ جان دیکھو اب دیکھو یہاں سے سیم نا سیم جیسا لکشائی ملی یہاں سے بنایا ہے جیسا بنایا ہے یہاں سے بھی سیم سیم تو گائز اپی آنکل نے یہاں پر تالا لگ ملاب جاتی اسی کے اندر یہ دیکھو آہ یہ چھتہ لی یہ دیکھو گائز گائز اوپر دیکھو یہ ٹام یہاں سے یہاں سے ہی چیرز پرانا بہت ہے گائز یہاں سے دیکھو گائز یہاں پر کسی نے ہیٹ رکھا ہے یہ دیکھو گائز میں ٹر رہا ہوں قسم سے یہ دیکھو یہاں سے یہاں سے اس کو جہلی لگا یہ اور یہ دیکھو پتھر دیکھو گائز یہ ایک اتنا پہلی ہے یہ یہاں سے دیکھو کیڑکی کیسی تھی اس واقت یہاں سے دیکھو یہ یہاں سے دیکھو گائز یہاں پر بھی سیم ایس آئی یہاں پر زین العابدین بڑشاہ کی والدہ دفن ہے اس لیے ہم ادھر نہیں جائیں گے گائز یہاں سے دیکھو گائز ڈیزائن دیکھو کیا بنایا ہے یہاں سے بھی دیکھو دیکھو میں آپ کو فول ڈیٹیل میں دکھا رہا ہوں یہاں پر ڈیشٹ میں دیکھو یہاں پر اندیرہ ہے یہ دیکھو ڈیشٹ میں یہاں پر دیکھو یہ کیا بنایا ہے یہاں سے بھی دیکھو انسائیڈوں سے دیکھو ڈیزائن کیا بنایا ہے انہوں نے یہ دیکھو میں چاروں طرح آپ کو دیکھاؤں گا سیم نا سیم ڈیزائن ہے چاروں طرح یہ دیکھو اوپر دیکھو کیا بنایا ہے انہوں نے دیکھو دیکھو ادھر یہ جنجیر باندھ کر ہے یہ دیکھو یہاں پر یہ جنجیر باندھ کر ہے پتہ نہیں اس کو کیا لٹکا ہوتا تھا یہ دیکھو یہ کتنا پرانا وڈ ہے ابھی بھی اس میں لگا کر ہے پتہ نہیں یہ کس لیے انہوں نے یہ وڈ لگا کر لگایا ہوگا جیسے جھوٹا بریج بنائے ہیں انہوں نے یہاں سے وہاں جانے کے لیے اور یہ ایک بارا ٹام کا یہ دیکھو اوپر یہ کتنا بڑا ہے تو اچھو کو دیکھو یہ کتنا بڑا ہے یہاں بھر نیچے دیکھو لگایا کیا ہے انہوں نے یہاں پر کوئی سm не ڈال کر بریکٹس لگائی ہیں انہوں نے یہ دیکھو بریکٹس لگائی اس میں نیچ سے بھر جو یہاں پر کچھ ہے جہاں پر بتانے کیا ہے یہ اس بجت کو کیا ہے یہاں ریڈ کلر کے برک سے یہاں پر سیدھا کالر پاتا چلتا ہے یہ کون سا ہے یہ دیکھو ریڈ کلر کی ہے یہ بھی یہ دیکھو یہاں پر کیسا بنایا ہے یہ یہاں سے کھڑ کی دیکھو اس کو یہ شاید گریل پھر لگایا ہے یہ جوالی یہ پتہ نہیں کیوں لگایا ہے یہ دیکھو ابھی یہاں پر ہمیں کوئی نہیں بھول رہا ہے آپ یوں اٹھا رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار جب میں پہتر ماجد گیا اس وقت ایک آنکل نے اٹھانی نہیں دیا پھر میں نے کام کی میں نے جوری جوٹی اٹھا ہے اسی لیے یہ دیکھو یہاں پر بجلی ہے ابھی یہاں پر ہی تھریپن کا سوکٹ لگایا ہے اس میں لائٹ بکا رہے ہیں یہ دیکھو دروازہ دکھوں گا میں آپ کو ایک پر دروازہ پتہ کتنا بھاری ہے ایک بندہ اکیلے اس کو نہیں باندھ کر سکتا ہے یہ بہری دروازہ ہے یہ بھی آپ کو دکھائے دیکھو بھاری کتنا ہے یہ یہ دیکھو یہاں پر بھی پتہ نہیں اس کو کیا بولتے اور دو میں لیکن کشمیری میں اس کو بولتے ہیں تو سارتل بولتے ہیں کشمیری میں مجھے بھولی پتہ نہیں مجھے بھولی ہو گا ہے اس کا نام اس کو کیا بولتے ہیں اور دو میں یہ دیکھو ڈیزائن یہ دیکھو ڈیزائن یہ دیکھو ڈیزائن کیا لگایا ہے اس کو دیکھو پتھروں کا ڈیزائن یہ تھوڑا بودہ ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھو پتھروں کا چلو ہم جاتے ہیں ادھر کیا دکھاتے ہیں اب آپ کو یہاں سے بھی یہاں پر باہر سے دوپے اندر سے ٹھنڈ ہے ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہاں سے یہاں سے اور ایک گیٹ ہے لیکن یہ بند ہے اس کو تولہ رکھا ہے یہ دیکھو یہاں پر ڈیزائن کیا بنائے لیکن سامجھ ہی نہیں نہیں آرہا ہے یہ دیکھو اب جاتے ہیں ادھر اس کے اوپر یہ دیکھو یہاں سے ڈیزائن یہاں پر دیکھو کیا بنایا ہے یہ سامجھ ہی نہیں آرہا ہے کچھ یہاں سے اس دروازے کو دیکھو پتھروں سے کیا ڈیزائن اس کو بھی بنایا ہے اس کو بھی دیکھو یہاں پر کیسا ڈیزائن بنایا ہے یہاں سے دیکھو آپ بڑے بڑے ٹامپس یہ دیکھو یہ دیکھو گائز یہاں سے کیا بنایا ہے یہ دیکھو پتھروں کا بورڈر کیسے انہوں نے ڈیزائن میں بنایا ہے یہ چک کرو یہ دیکھو گائز ادھر جاتے ہیں یہ دیکھو پتھا نہیں اس کو چھوٹی چھوٹی ڈیزائن نکالے سب جگ وہاں تک ابھی میں اس کے اوپر چلا یہ دیکھو یہاں سے بھی یہاں سے بھی مغبرا ہے انہیں دیکھو یہاں پر یہ شہد بھی کانسٹرکشن میں چھا رہا ہے کیوں کہ یہاں پر دیکھو انہوں نے یہ بڑا سا سٹینڈ لگایا ہے اس کے اوپر وڈ ہے شاید پورا نہیں مجھے پتا ہے کانسٹرکشن میں چاہ رہا ہے کہ نہیں آپ یہاں سے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن یہاں پر انکل بہت اچھا ہے اس نے بولا جاؤ یہاں سے بھی اب ہم یہاں ہاں ہم یہاں سے جائیں گے اوپر دکھاتے آپ کو یہاں یہ پورا نا پورا پتھر کا بنا کر ہے چلو گائز آپ جاتے ہیں اندر یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا پھر یہ دیکھو گائز مجھے مزا لگتا ہے یہ اولڈ جگہ دیکھنے میں سیاں پکڑا پھون میں چاہتے ہیں آگئی جی ہم یہ سائیڈ یہاں سے ڈیزائن جا کرو سی ایم نا سی ایم ڈیزائن وہاں سے بھی ایسا ہی ڈیزائن ہے یہاں سے بھی ایسا ہی ڈیزائن ہے سی ایم ڈیزائن بنایا ہے انہوں نے یہاں پر بھی کوئی دفعہ نے پتھر لگایا ہے یہ دیکھو ڈیزائن آپ گائز قسم سے قسم سے بہت مزا آیا یہاں پر گائز یہ دیکھو یہاں پر یہاں تھوڑا ٹوٹ بھی گیا ہے یہ دیکھو پتھرز آدھے نکلے ہیں یہاں پر یہ دیکھو یہاں پر یہ جو بڑے بڑے پتھر لگا کرے اس کا مطلب یہاں پر کوئی دفعہ نے چلو یہاں سے دکھاتے ہیں ہم آپ کو ہم سائیڈ سائیڈ سے چل رہے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو ہمیں اس دروازے سے آنا تھا اندر لیکن اس دروازے کو تالا تھا پیڑ دیکھو کدھر ہے دیکھو یہ کاٹا ہے انہوں نے چلا دیکھا کدھر ہے پیڑ چلو اب ہم جائیں گے ادھر یہاں سے دیکھو اس کو چھید یہ دیکھو یہاں صرف وہاں کا یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں پر دیکھو کیا بنایا ہے انہوں نے یہاں پر شاید نماز بڑھاتے تھے مجھے پورا نہیں پتہ کیونکہ اس کو ایسا بنایا ہے یہ دیکھو یہاں سے دیکھو وہاں کا یہاں سیدھے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو یہاں پر بھی گریہ دیکھو یہاں سے بھی یہاں پر ایکی ڈیزائن بنایا ہے یہاں پر دیکھو یہاں سے دیکھو پتھر ہوں گائز یہ دیکھو پتھر یہ نیچے گر گیا ہے دیکھو یہ چکروں پتھر کتنے ٹوڑ گئے یہاں پر یہ تھوڑا بہت اب ٹوڑ گیا ہے پتہ نہیں اس کو بتنا ہمارا ہمت کریں گے وہ مجھے نہیں پتا ہے تو جی گائز آپ اتریں گے ہم یہاں سے آپ جائیں گے وہاں پر آپ جائیں گے وہاں سے واپس چلو 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 اس دیکھو میں کیسے اتر رہا ہوں اگر میں گر گیا ہاں گائز اتر ہمیں یہاں سے ہاں میں آپ کو بیک سیڈ سے دیکھاتا ہوں یہ دیکھو گراس یہاں پر یہاں سے جائیں گے گائز یہ دیکھو سٹوم کا بیک سیڈ یہاں سے بھاگنا پڑے گا ادھر ادھر کتا ہے اس لئے ادھر اس کے بچے بھی ہے یہ دوڑے کا اس لئے میں وہاں سے نکلا ایسے ہاں پر مگر بہت اچھا ہے مجھے مازہ لگتا ہے ان جگہوں پر جانا جو بہت پرانی ہوتا ہے اب یہاں سے آپ دیکھو اب ہمیں یہاں سے اوپر چڑنا ہے یہاں سے دیکھو شکارہ وہ دیکھو وہاں سے زینہ قدل یہ دیکھو یہاں سے یہ کیا بنایا ہے ہاری پربت کو بھی ایسا ہی بنا کر ہے یہاں پر بھی انہوں نے بورڈر بنایا ہے یہاں پر دیکھو یہاں سے یہ جہلیم کا سائیڈ ہے یہ دیکھو یہاں پر یہ مجھد بھی ہے یہاں پر دیکھو یہاں پر پتہ نہیں کیا ہے یہ چلو یہ شاید مجھد کا بیک سائے گا چلو یہاں سے دیکھو آپ جہلیم کا ویو چلو 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 گائز گائز یہاں سے دیکھا آپ وہ ٹاوپ یہ بہت جچرا ہے گائز یہ بہت اچھا ہے ہم گے خوش ہو آئی آپ نکلتے ہیں یہاں سے یہ دیکھو یہاں سے کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھو تو چلو آپ نکلتے ہیں یہاں سے گائز گو یہ دیکھو اس کا گیت چلو آپ نکلتے ہیں یہاں سے گائز ابھی ہم یہاں سے چل رہے تھے مجھے لوڈ کریل پر نظر پڑی دیکھو یہ کتنا پرانا ہے یہ دیکھو یہ بہت پرانا ہے میں نے دیکھا یہ آٹو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو تو گائز ابھی یہ پچھلے فریم کے لگ بک 10 گھنٹہ بات چھوٹ ہو رہا ہے ابھی ٹائم آ رہا ہے ٹین ٹونٹی تھری میں ابھی کر رہا تھا بستر میں ولاغ ایڈٹ اہے دیکھو تو جی گائز پچھلے ویڈیو میں مجھے ایک بھائی نے کمیٹ کی تھی کہ نگین لیک جاؤ وہاں پر بھی ہاؤس بوڑ سے میں نے پلان آج بنایا تھا کہ میں جاؤں گا نگین لیک میرے ساتھ کوئی دوست آیا ہی نہیں اس لئے پھر میں نے پغاپو کو بولا تھا کل میرے ساتھا اس نے بولا مجھے کل کام ہے اس لئے تو میں نگین لیک ضرور جاؤں گا انشاءاللہ آپ سپورٹ کرتے رہو تو جی گائز آپ کرتے ہیں ایڈری ولاغ کو فلی سٹاپ آئی ہوب گائز آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک شئر سبسکرائب کرنا مد بولنا ہے ملتے ہیں آپ جلدی کسی مزیدار ولاغ میں تب تک کے لئے بھائی بھائی